سرور بنی آدم روح روان عالم اقامت حدود احکام تعدیل ارکان اسلام قائد فوج اسلام دافی جیوش اسلام نوبادہ گلزار ابراہیم نورس بہار جنت نعیم جگرگوشہ کان کرم دستگیر درماند گان امم صفائے سینہ نیر آزم نور دیدہ ابراہیم و آدم امام جماعات انبیاء مقتداء زمر اتقیاء قبل اے اصحاب صدق و صفا قابہ ارباب حلم و حیاء لؤلوے مہرے سخاوت و عطا گہرے دریائے مربت و حیاء شمس جرخ استیوا چراغ دود مان انجلا اقدا کشا اقد سرئیہ زیائے دیدہ ید بیدہ قاضی مسند حکومت مفتی دین و ملت مدلول حروف مقتعان منشع فضائل و کمالات حافظ حدود شریعت ماہی قفر بدعات فاتح مغلقات حقیقت سر اسرار طریقت لسان حجت تراج مملکت تراوش شبنہ میں رحمت توتی آئے چشم بصیرت اصل اصول سربستان ملکوت بیقے فروغ نقلستان ناسود فارس میدان جبرود شہ سوار مزمار اللہود شہباز آشیان قربت تاؤس مرخزار جنت شگوفہ شجرہ محبوبیت جلوہ انوار ہدایت لمعان شموس سعادت نور مردم کے انسانیت گلگون ابخش چہرے گلنار نصیم اقبال بہار اظہار نگھت امبر بیزان گلزار جوہر اراز و جواہر منچہ اصناف زواہر مصری کے دائرہ تنویر مصری کے آفتاب منیر نور نگاہ شہود مقبول رب ودود مطلع انوار ناہید تجلی برک و کرشید زہرہ جبین انوار غرہ جب اثرار بیاد روح سہر دراز فلک کمر شمع شبستان ماہ منور مہر انور زبدہ اہل تطہیر مل جائے صغیر و کبیر واقف خزائن اسرار کاشف فدائے افکار زیب مجالی سے ابرار نور اویون اخیار اکرم اصناف اشرف اصناف آفتاب حدا مہتاب اطا دربہر و صفا مادن اتقا سید الاسویہ احمد مجتبہ جلوہ حق نما اکس نور خدا نور شمسوں کا مر ظلمتوں کے سہر راکیب باروں پر مالی کے خوشکتر نتکشیری اثر ذات والا گوھر رد ہر کی لکال حق پہ محکم دلیل کبریہ کے وکیل انبیاء کے کفیل حسن یوسف کے شباب دولہ میراج ساہیبِ حلطا شاہیدِ ماتغا مکہ کے تاجدار تو مدینے کے سردار رسولوں کے رہبر تو نبیوں کے افسر نورِ مجسم رسولِ محتشم شاہِ آدم و بنی آدم حضور سیدی محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک سو سے ایک سو بارہ علقاب سے زائد علقاب کا دذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے اس میں الفاظ پانچ سو کے قریب ہیں لیکن بتانا یہ مقصود ہے ان علقاب سے میں نے آقا کی شان کو نہیں بڑھایا بلکہ ان لفظوں کی شان کو بڑھا دیا ہے ہماری کیا اوقات کیا لفظوں کی کیا اوقات کہ وہ آقا کی شان کو بڑھائیں ورافانالکالکرہ محبوب تیرے ذکر کو بڑھانے کا ذمہ تو مجھے خدا نے لیا ہے اللہ اکبر آقا کی شان وراہ الورا ہے آقا کا مقام وراہ الورا ہے اور ایک بات یاد رکھئے اگر میں کسی کی خوبیاں گنوانے لگو نہ اور ایک اس کی خوبیاں چند منٹ میں ختم ہو جائیں گی اور یہ ہے عیب یہ کیا ہے عیب ہے میں کسی کے بارے میں کہوں فلا بندہ خوش پوش ہے خوش اقلاق ہے ملنسار ہے خوب روح ہے خوب سیرت ہے خوبصورت ہے اور اس کے علاوہ اس کی میں چند خوبیاں گنوا دوں تو تھوڑی سی تھیر میں خوبیاں گنوا دوں گا خوبیاں ختم ہو جائیں گی ہاں خامیہ شاید ختم نہ ہو ہم کیوں کہ خامیان زیادہ جلدی گنوا دیتے ہیں تو خوبیاں بہت کم ہوتی ہیں خوبیوں کا ختم ہو جانا یہ کیا ہے عیب ہے یعنی بندہ کسی کی خوبیاں گنواتے گنواتے بندے کی خوبیاں ختم ہو جائیں گی بندے کی خوبیاں کیا ہوں گی ختم ہو جائیں گی لیکن بندے کے پاس بولنے کا وقت رہے گا بتانا یہ مقصود ہے کہ خوبیاں گنواتے گنواتے اگر خوبیاں ختم ہو جائیں یہ کیا ہے عیب ہے اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو اس عہب سے پاک رکھا ہے آقا کی شان اتنی بلند ہے بندہ گنواتا چلا جائے گنواتا چلا جائے زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے آقا تیرے اصحاب کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا آقا کی شان وراہ الورا ہے آقا کا مقام وراہ الورا ہے اسی بات کو میرے امام نے بیان کیا تو کلم توڑ دیا کہتے ہیں تیرے تو وصف عہب تناہی سے ہیں بری آقا کی شان وراہ الورا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق قبال تخلق کا آقا کہوں تجھے